ہیلو گائز تو کیا چاہے آپ سب ہی لوگوں کا ہے آپ سب بڑھیا ہوں گے ویلکم ٹو مائی یوٹیو چینل کے ٹاک و سلیم اور پاکستان کرکٹ بارڈ میں بلنڈری بلنڈر جیسے کہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں آج ایک اور بلنڈر دیکھنے کو ملا لیٹرلی آبین ہم سب شوق تھے ابھی آپ جاکے پیجز پہ دیکھیں ان کو گالیاں گالیاں پڑھ رہی ہیں جی ہاں وکارینس اور مصباح بلنڈر کی اچانک ریٹائرمنٹ جو کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک اچھے سے ان سے لکھتے ہیں اگر ہوم سیریز کی پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے ہوم سیریز میں بہت اچھا کھیلا ساؤت آفریقہ کو ہرایا منگلہ دیش کو ہرایا سلنکہ کو ابھی ریسنٹلی ہم نے ہرایا اور زباوے کو ہرایا تو اس کے بعد ہم ساؤت آفریقہ کے ان کو ان کو وہاں پہ ہرایا انہی کوچز کے انڈر میں ای تنک چیزیں بہتر ہو رہی تھی اور اس کے بعد اچانک کیا ہوا کہ جی والڈ کپ سے پہلے جس کی کوئی گمان ہی نہیں تھا لوگ کچھ تو خوش ہو رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے خوش ہونا بنتا ہے آپ کا خوش ہو جائیں ٹھیک ہے نا اور آپ ہم لوگ جو ہیں نا بڑے بے سبر لوگ ہیں ہمیں نا ریزلٹ بہت جلدی چاہیے آہ دیکھیں کچھ خامیوں ضرور ان سے ہوئی ہیں لیکن the question is why they resign تو اندر کی خبر یہ آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جو squad کا اعلان ہوئے اس میں ساری منمن جو ہے رمیز راجہ کی ہوئی ہے رمیز راجہ کی اس selection کے بنیاد پر یعنی ان کا output نہیں لیا گئے رمیز راجہ تو ویسے بھی چاہتے ہیں کہ بھائی بس میں جو ہے انہوں king بن کے بیٹھ جاؤں اور کسی کی بات نہیں سنوں مصبا کیا کہتے ہیں وقار کیا کہتے ہیں سارے باہر میں جائیں میں اپنی جو ہے وہ ایک اصل میں ٹیم کا اعلان دیکھیں وقار ایک ارسے سے ٹیم کے ساتھ تھے اسی وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی ہم وہ ٹیم بنائے جس کے ساتھ ہم کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں نہ کہ جی عاصف علی کو ڈال دیا خوشتل شاہ کو ڈال دیا کس بنیاد پر آپ نے اس کو ڈال دیا اور واٹ بیسز یار جادہ آپ خان فٹ نہیں آپ نے اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے اور آپ نے شانوازدانی کو ریزرو میں ڈال دیا آزم خان کو آپ نے اٹھا ڈال دیا فقر زمان کے ریزرو میں پھینک دیا یہ کیا مزاک ہو رہا ہے تو یہ سارا جو ہوا ہے یہ جو ریزائن ہوا ہے دونوں جو ریزائن ہوا ہیں انہوں نے بطورا احتجاج پروٹیسٹ یہ ریزائن دیا ہے اور چیزیں بہت خراب ہونے والی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں بکوز جب سے یہ رمیز راجہ آئے ہیں صاحب تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو چیزیں صاف نظر آگئی ہیں کہ وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں انہوں نے سکوارڈ جو سارے لوگ محمد وسیم کو گالیاں دینے لیکن وسیم کا کوئی کام نہیں ہے یہ سارا رمیز راجہ کا کھیل ہے اگر پاکستان کی ٹیم اکل کو بہت بری فرمنس دیتی ہے تو آئی ٹھنک پاکستان کرکٹ فینس کا یہ بنتا ہے کہ وسیم جو رمیز راجہ جو ہیں اس کا گلہ پکڑے بکوز یہ ٹیم ساری اس کی مناوی نظر آتی ہے تو جیسے ہی انہوں نے خبار سنی مصباول اک اور وقائل یونس نے وقائل یونس مصباول اک تو ویسٹنیز میں کہا یار ہم لوگ کافی ٹائم سے جو ہے وہ ایک ٹیم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ نے جو ہے ایک بلنڈر کر دیا جب سکوائٹ کا اعلان کا وقت آیا تو آپ نے جو ہے اپنی ٹیم بنا دیا تو اس کے اوپر جو ہے دونوں نراز ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ ریزائن کا اعلان کر دیا اور یہاں پہ جی خوش ہو گئے کیونکہ آپ کو لوگوں کی سپورٹ تھی رمیز راجہ خوش ہو گئے چلو ٹھیک ہے ریزائن نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں لوگ کہیں گے آئیے دیکھو یہ دیکھو اور رمیز راجہ نے بہت بڑا کام کر دیا تھے ساتھ ہی انہوں نے مس بہرہ کو اور واقعہ نے اس کو فارغ کر دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اچھا کام کرنے کے بجائے بہت بڑا غلط کام کیا ہے آپ ان کو ورلک اپ تک ٹائم دیتے جہاں تک مکی آرثر کا تعلق تھا دے کہ مکی آرثر کو خامخواہ انہی جاہل لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ بھائی کرکٹ میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے انڈیا کی ٹیم چھتیس پی آل آٹ ہو جاتی ہے انڈیا کی ٹیم ستر پی آل آٹ ہو جاتی ہے کبھی ان کو ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ ان کو ہیڈ کوچ کو نکالو بکوز ٹیم اپ ڈ ڈ ڈاؤنز ہوتی رہتی ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی پرفارمنس جو تھی انیس کے ورلڈ کپ میں وہ اتنی بری تو نہیں تھی ہم نے دونوں جو ورلڈ کپ کے فائنل تھے ہم نے ان کو کو ہرایا نیوزرینڈ کو ہرایا انگلینڈ کو ہرایا سافت افریکا بنگلہ دیش کو ہرایا ہم ٹھیک ہے ہمارا برا میچ ویسٹنیز کے ساتھ ہوا تھا لیکن بات یہ ہے پھر ہم نے ہمارا ایک بارش کی وجہ سے سری لگا کے ساتھ میچ بھی تو ختم ہوتا نا تو قسمت کی بات ہوتی ہے ہمارا پرفارمنس ورلڈ کپ میں اچھا تھا ہم نے افغانستان کو ہرایا افغانستان نے جو ہے وہ ٹاف ٹرم دیا سب ٹیموں کو تو ہماری پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی لیکن ہم نے جو ہے نکالنا تھا اس کیونکہ ہمارے ہاں جاہل لوگوں کی سپورٹ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں اس کو نکالو اس کو نکالو اب وہی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ ان کو واپس لیا ہو اب ان کو واپس لیا ہو ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے بھائی اس طرح کرکٹ میں نہیں ہوتا آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے آئی ٹھیک مسپاور روکار آئیسا ہیستہ چیزیں بہتر کر رہے تھے اور ان کو تھوڑا وقت دیتے کم از کم آپ ان کو ورلڈ کپ کا وقت دیتے اور ان کی ان کا انپورٹ آپ ضرور لیتے لیکن آپ نے ان کا انپورٹ لینے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے یہ دونوں ریٹائر ہوئے ہیں اب باتیں اندر کی اور مزید آئیں گی وہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھی ہے خیال آپ کا اسکیو پر کیا اپنی مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں